اپنے آپ پہ بھروسہ رکھ کائنات جھکے گی ایسا گوتم بودھ نے کئی سالوں پہلے اپنے ششیوں سے کیوں کہا تھا اس کے پیچھے کا رہش سے کیا ہے آج اسی رہش سے کے بارے میں ہم گوتم بودھ کی کہانیوں کے مادھیم سے جانیں گے تو بینا دیر کیے چلیے ان رہش سمائی کہانیوں کی شروعات کرتے ہیں پہلی کہانی آج میں ایک آپ کے لیے ایسی کہانی لے کر آیا ہوں جس سے سننے کے بعد آپ کے من کو بھی شانتی ضرور ملے گی ایک بار ایک ویکتی بودھ بکشو سے کہتے ہیں کہ مونیور میں اپنے زیادہ سوچنے کی وجہ سے بہت پریشان ہوں کرپا کر کے اس کا کوئی سمادھان بتائے بودھ بکشو کہتے ہیں کہ تم اپنے زیادہ سوچنے کی وجہ سے پریشان ہو تم اس لیے پریشان ہو کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی تمہارے بھی تروہ سب ہی وچار چلتے رہتے ہیں جن کے بارے میں تم سوچنا نہیں چاہتے ہو یدی کسی ویکتی کے اندر اچھے وچار چلتے ہیں تو وہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں ادھک سوچنے سے پریشان ہوں تب بہ کہے گا کہ میں چنتن کر رہا ہوں چنتہ اور چنتن میں یہی فرق ہے چنتہ کے سمیہ ویکتی کے من میں بس ایک ہی وچار بار بار چلتا رہتا ہے جس کے بارے میں وہ سوچنا نہیں چاہتا لیکن چنتہ کے سمیہ ویکتی کے اندر ایک اچھے اور سکاراتمک وچاروں کی ایک لیبدھ پرکریہ بن جاتی ہے جو اسے آنند سے بھر دیتی ہے تو چنتہ اور چنتن دونوں عوستہوں میں ویکتی کے من میں وچار ہی چلتے ہیں لیکن ایک عوستہ میں ویکتی آتم گلانی ڈر پیڑا سے بھر جاتا ہے وہی دوسری عوستہ اس کے بھیتر بیج بوتی ہے اسے پریرد کرتی ہے کچھ مہتوپون سکاراتمک بدلاؤ لانے کے لیے تمہاری سمسیہ من میں بہت سارے وچاروں کا چلنا نہیں بلکہ کچھ بات اور انچاہے وچاروں کا بار بار چلنا ہے وہ ویکتی نے کہا لیکن منیور یہ کیسے پہچانا جائے کہ کون سے وچار اچھے ہے اور کون سے وچار برے تب بدھ بکشو کہتے ہیں کہ برے بچار وہ ہے جو تمہیں سکھ اور پرلوبھن دیتے ہیں لیکن اس کا پرینام ہمیشہ دھک دائی ہوتا ہے اور اچھے بچار بہ ہے جو ہمارے بھیتر بدلاؤ لاتے ہیں ہمیں پریرد کرتے ہیں اپنی پرستیتی کو بدلنے کے لیے حالانکہ شروعات میں اچھے وچاروں پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن بعد میں ان کا پرینام کافی سکھ دائی ہوتا ہے اداہرن کے لیے یدی ہمارے مند میں یہ وچار آتا ہے کہ کیوں نہ میں چوری کر لیتا ہوں تو ہم کو بہت سارا دھن مل جائے گا تو شروعات میں تو یہ وچار ہمیں اچھا لگ سکتا ہے اور سکھ کی انبھوتی کرا سکتا ہے لیکن بعد میں یہ کیا پرینام دے گا اس کی ہم کلپنا بھی نہیں کر سکتے دوسرا وچار ہو سکتا ہے کہ میں سویم کو سوست اور اچھا رکھنے کے لیے ویائیام اور پرانایام کر اسے اپنے زندگی کا حصہ بنا لوں گا اب اس وچاروں کو واسطوک بنانے کے لیے تمہیں کرم تو کرنا ہوگا کیونکہ بینا کرم کیے اچھے سے اچھے وچار بھی کسی کام کے نہیں ہوتے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ لگاتار کرم کرنے سے ہونے بالی آتمگلانی پیڑا دوحک سے ہم ضرور بچ سکتے ہیں بدھ بکشو آگے کہتے ہیں آج میں تمہیں بھگوان مہاتمہ گوتم بدھ کے جیون سے اور ان کی شکشہ سے پانچ ایسی باتیں بتانے جا رہا ہوں جس کا پالن کرنے سے تم اپنے وچاروں کو شدھ رکھ سکتے ہو اپنے گن کو نرمل اور شانت کر سکتے ہو پہلی بات اپنے شریر کو ہمیشہ سوچھ رکھے اپنے شریر کو ہمیشہ سوچھ رکھے ہمارے شریر کے اور من کے بچ ایک گہرا سمبند ہوتا ہے ہم اپنے شریر کو جیسے رکھتے ہیں ہمارے وچار بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں شریر کو صاف ستھرا رکھنا بھی ایک بہت ہی اچھی عادت ہے جو ہمیں سیکڑوں کی بھیڑ میں سے دوسرے سے الگ بناتی ہے شیر کے بال سے لے کر ہمارے ناکھون تک ہمیں صاف رکھنا چاہیے اور اس میں سے سگند آنا چاہیے اور یدی سگند نہیں آتا ہی تب کام سے کام بدبو تو نہیں آنا چاہیے کیونکہ کچرے کی ڈھیر میں کچرہ ہی پھیکا جا سکتا ہے پھول نہیں ایک سنگت اندر کی بھی ہوتی ہے جو کی سکاراتمک ویچار اور شانت چت من سے آتا ہے یہ سگند اس بیاکتی کے پاس سے آتی ہے جو بھیتر سے شانت ہوتا ہے اور یہ سگند سویم گوتم بدھ کے شریر سے آتی تھی اور یہ سگند اتنی منموہک تھی کہ جو ہر بیاکتی کو گوتم بدھ کی طرف کھینچ لیتی تھی جو بھگوان بدھ سمپرک میں آتے تھے بدھ کی مکھ کی شانتی اور شریر کی منموہک سگند سے کوئی بھی ویقتی پرباوت ہوئے بنا نہیں رہ پاتا تھا دوسری بات اپنے شریر کے اندر کی گندگی کو باہر نکالے یعنی کی اپنے شریر کو اندر سے شانت کرو اور یہ تب ہوگا جب آپ شاریر اکتب کروگے یعنی کی ہر روز آپ ویعیام کرو اور سمیہ سمیہ پر اپواز کرو یہ دونوں ہی کام ہمارے شریر کے اندر جمی گندگی اور بھیتر کی چربی کو ساف کر دیتے ہیں اور شریر بھیتر سے ساف اور سوست ہوگا تب من میں اٹھنے بالے گندے ویچار سویم در ہو جائیں گے اور اس کی جگہ اچھے اور ساکاراتمک ویچار آنے لگتے ہیں اب دیکھتے ہیں مہاتمہ بدھ شریر کو سوست رکھنے کے لیے شاری رکوی آیام کیسے کرتے تھے تو بدھ کو بڑے بڑے راجہ مہاراجہ پانی اپنی سبح پر بھوجن کرنے کے لیے آمنترت کیا کرتے تھے اور مہاتمہ بدھ کو لینے کے لیے ایک سے ایک رت گھوڑے بھیجتے تھے تاکہ وہ آرام سے آسکے لیکن مہاتمہ بدھ کبھی بھی ان سب کا اپیوگ نہیں کرتے تھے وہ چاہے کتنا بھی لمبا راستہ ہو اسے ہمیشہ پیدل چلنا پسند کرتے تھے وہ ہر جگہ پیدل ہی جاتے تھے بدھ کا کہنا تھا کہ ویقتی کو یہ شریر پریشرم کرنے کے لیے ملا ہے وہ پریشرم نہ کر کے اس ابھیاس کو خراب کر رہا ہے پیدل چلنے سے شریر کو کشت ہوتا ہے اور جتنا شریر کو کشت ہوتا ہے اتنا ہی آپ کے شریر کے لیے اچھا ہوتا ہے اس لیے شریر سے پریشرم کروائے تیسری بات اچت اور سمیق آہار بھگوان بدھ کہتے ہیں کہ جیسے ویقتی کا آہار ہوتا ہے ویسا ہی اس کا وچار ہو جاتا ہے اس لیے ویقتی کو ہمیشہ اچھا آہار گرہن کرنا چاہیے اسے کبھی بھی ماسہ ہری اور گرت آہار نہیں کھانا چاہیے اسے اپنے بھوجن میں زیادہ سے زیادہ جیبت چیزیں شامل کرنی چاہیے یعنی کی ایسا آہار جو سیدھا پرکرتی سے ملا ہو اور جس میں جیون ہو کیونکہ ایسا بھوجن آسانی سے پچ بھی جاتا ہے اور شریر میں کوئی بھی گندگی نہیں جمنے دیتا بھوجن کو ہمیشہ اچت ماترہ میں ہی لینا چاہیے بھوجن چاہے کتنا بھی سوادشت اور ہلکا کیوں نہ ہو لیکن اسے اتنا ہی گرہن کرے جتنا آپ کی آوشکتہ ہو ادھک ماترہ میں بھوجن کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اچھی چیز بھی اتی ماترہ میں لیں گے تو ہمیں نقصان کرتی ہے اسی لیے جب بھی بھوجن کرے تو ہمیشہ ہلکا پیٹ کھالی رکھو اور تھوڑا سا کم کھانے کی کوشش کرو ایسا کرنے سے تمہارے شریر میں بیماری نہیں ہوگی رات کے سمیے میں ہمیشہ ہلکا اور کم بھوجن کرے تاکہ آپ جو کھانا کھائیں وہ وہ آپ کی اورجہ اسے جلدی پچا سکے اور تمہاری آنترک شریر کو صفائی اور مرمت کر سکے جب مہاتمہ بدھ کسی کے یہاں بھوجن کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ مہاتمہ بدھ کے لیے ترہ ترہ کا اچھا کھانا ان کی پاتر میں دیتے ہیں لیکن مہاتمہ بدھ اپنے پاتر میں سے اتنا ہی کھانا کھاتے ہیں جتنی انہیں ضرورت ہوتا ہے مہاتمہ بدھ کبھی بھی ادھک کھانا نہیں لیتے اور یہ شکشہ اپنے شششے کو بھی دیتے ہیں بھوجن پیٹ بھرنے کے لیے کیا جاتا ہے نہ کی من بھرنے کے لیے یہاں سمجھنے بالی بات ایک اور ہے کہ یادی تم سوادشت بھوجن کے شوکین ہو تو اسے اچانک سے کھانا بھی بند مت کرو بس اس کی ماترہ تھوڑا کم کر دینا یعنی کھانا نہ زیادہ نہ کم چوتھی بات اپنی سنگت کا خاص دھیان رکھو سنگت کا ارث ان لوگوں یا ان دوستوں سے نہیں ہے جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں اور سمیے بتاتے ہیں بلکہ اس کا ارث ہر اس چیز سے ہے جس کو آپ اپنی اندریوں کے ساتھ گرہن کرتے ہیں جیسے کی ہم کن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کیا سنتے ہیں کس سے بات کرتے ہیں اتیادی جب مہاتمہ بدھ نے یہ نشچے کر لیا کہ انہیں بھیتر کی آترہ پر نکلنا ہے تو انہوں نے سوتا ہر چیز کو چھوڑ دیا جو انہیں لگا کہ ان کی آترہ میں بادھا بن کر آ رہی ہے اس سے ہمیں یہ سکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اپنے لکش کو پرابت کرنے کے لیے اپنی آرام دائے کا وستہ سے باہر نکلنا پڑے گا اور ان لوگوں اور وہ چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا جو آپ کے لیے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے جب صدھارتھ بدھ نہیں بنے تھے اپنے پرشن کی کھوج میں تھے تب انہیں کئی راجہ مہاراجہوں نے آمنترن دیا تھا کہ وہ محل میں آ کر رہے اور وہاں انہیں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی گرمی سردی برسات سب سے بہ بچ کر رہیں گے اور آپ کو سبھی پرکار کی سکھ سویدھائیں دی جائیں گی لیکن صدھارتھ نے یہ سویکار نہیں کیا کیونکہ بہ جانتے تھے کہ انہیں بھیتر کی آترہ کرنی ہے اور وہاں کسی ایسے ویکتی کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں جو بہار کی آترہ کر رہا تھا اور بہ سبھی راجہ مہاراجہ اس بہار کی آترہ میں ویست تھے اور ایسے لوگوں کی سنگتی کرنے کا کوئی مولی ہے یہاں سیکھنے بالی بات یہ ہے کہ ہمیں ایسے انسان کے ساتھ سنگتی نہیں کرنی چاہیے جو ہمارے لکش کے بچ بادھا بن کر کھڑا ہو پھر وہاں ویکتی چاہے کتنا بھی دھنی شکتی شالی بلوان بدھویمان کیوں نہ ہو آگے جا کر بدھ نے اپنے گرو کو بھی چھوڑ دیے جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ ان کی سنگتی ان کی لکش میں بادھا بن رہی ہے یہاں سمجھنے والی بات ایک اور ہے ایسا ضروری نہیں کی جو سنگتی پہلے سے آپ کے لیے اچھی ہے بہباد میں بھی ہو سمائے اور لکش کے انسار اپنی سنگتی کو بھی بدلنا چاہیے اپنے پرشن کی اتر کی کھوچ کے دوران سدھارت زیادہ تر ان لوگوں کے ساتھ اپنا سمائے بتاتے تھے جو ان کی آترہ میں سہائک ہو پانچوی بات اچھا سنے اور اچھا دیکھے تمہ نے جو بھی سیکھا اسے ابھیاس میں لاؤ تم نے دھیان سادنا کے بارے میں سن لیا لیکن یدی اسے اپنے جیون میں اتارا نہیں تو اسے سننے کا بھی کوئی لاب نہیں ہوگا اچھا سننے اور اچھا دیکھنے کے کارن بھی لوگوں کے جیون میں بدلاؤ نہیں آ پاتا کیونکہ وہ ویکتی اچھے دیکھتے سنتے تو ہے لیکن ان چیزوں کو آپ نے جیون میں روپانترط نہیں کرتے اور بس شکایت کرتے رہتے ہیں اس لیے جو بھی آپ نے سیکھا ہے اسے اپنے جیون میں اتارو مہاتمہ بدھ کی ایک خاصیت تھی کہ جو بھی ان کے گروہ ان کو سکھاتے وہ ترنت اس پر کام کرنے لگتے تھے وہ کل پر کام نہیں چھوڑتے تھے اس سے انہیں اسی سمیں یہ پتا چل جاتا تھا کہ کونسی چیز کام کی ہے اور کونسی نہیں اس لیے جو بھی سیکھا ہے اسے کرم کے دوارا ویکت کرو ایک بار اور بہت لوگ کام واسنا کو برا سمجھتے ہیں لیکن کام واسنا کا وچار آنا غلط نہیں ہے جب تک تم اس کے پرتی وچار نہیں کرتے کام واسنا کا وچار اٹھنا اتنا ہی سوابھاوک ہے جتنا بھوک لگنے پر بھوجن کا من کرنا اس لیے کام واسنا کے وچار کو غلط مت سمجھنا انسانی وچار کو آگے بڑھنے کے لیے اس وچار کا اٹھنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے تو تم یہ نرنائے کرو کہ تمہیں کام واسنا میں لپت ہونا ہے یا اس سے اوپر اٹھنا ہے یدی کام واسنا میں لپت ہونا ہے تو پوری طرح سے اپنی زندگی برباد کرتے جاؤ تو دوستوں ان پانچ باتوں کو اپنے جیون میں اپنا لو پھر دیکھو تمہارے جیون میں اچھے وچاروں کا ایک چکر بن جائے گا اور پھر چاہ کر بھی تمہارے من میں برے وچار نہیں آ پائیں گے جب تک کہ تمہیں آداتوں کو دوبارہ چھوڑ نہ دو بدھ بکشو کی ان سبھی باتوں کو سننے کے بعد اس ویکتی کو اس کا پرشن کا اتر مل گیا تھا اور بہہ ان کا دھنیواد کر کے وہاں اپنے گھر لوٹ جاتا ہے تو اب دوستوں چلیے بڑھتے ہیں ہمارے گوتم بدھ کی دوسری رہسیمائی کہانی کی طرف دوسری کہانی گوتم بدھ کی پریرنہ دائک کہانی یہ کہانی آپ کو آپ کے جیون کے وہاں پہلو وڈر سے دور کرے گی جس کے لیے آپ آج بھی کامیابی نہیں پا پا رہے ہو آلس ایک بہت بڑی مانسک بیماری ہے جو انسان کو کامچور بنا دیتی ہے اور اس کے سارے سپنے سارے آشائے ویرت ہو جاتے ہیں آج ہم محنت کرنے سے ڈرو مت اس کی بارے میں وستار سے چرچہ کریں گے اور ہم آلس سے کیسے چھٹکارہ پائے اور جیون میں کیسے اپنے لکش کو حاصل کر سکے تو چلیے دیر نہ کر کے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی محنت کرنے سے ڈرو مت بہت پرانی کہانی ہے ایک بڑے سے پہاڑ کے نیچے ایک چھوٹا سا گانو بسا ہوا تھا اور اسی گانو کا ایک لڑکا تھا جو اپنے آلسی پنا اور کامچور کے نام سے پریچت تھا اس گانو کے سب ہی لوگ اسے آلسی اور کامچور کے نام سے ہی پکارتے تھے بہ لڑکا پورا دن گانو کے پیچھے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھا رہتا اور بیٹھے بیٹھے اپنے آنے والے بھوش کے بارے میں اچھے اچھے سپنے دیکھتا رہتا وہ لڑکے کے دن ایسے ہی آلس میں گزر رہے تھے اچانک ایک دن اس گانو میں ایک بدھ بکشک آیا اور بہ بدھ بکشک اگلے تین دنوں تک اسی گانو میں رہنے والے تھے بدھ بکشو سارا دن اسی گانو میں بکشا مانگا کرتا تھا اور گانو کے لوگوں کو اچھا اچھا اپدیش دیتا تھا اور جب رات ہوتی تھی تب گانو کے پاس میں ایک بدھ مٹھ میں وشرام کرتا تھا بدھ بکشو پریتی دن جب گانو میں بکشا مانگنے جاتے تھے اور بکشا کر کے واپس لوٹتے تھے تب اس آلسی لڑکے کو اسی پیڑ کے نیچے کبھی بیٹھا ہوا اور کبھی لیٹا ہوا دیکھتا تھا بدھ بکشو نے لگاتار دو دن اس لڑکے کو اسی پیڑ کی نیچے اسی حالت میں دیکھا یہ دیکھنے کے بعد بدھ بکشو سمجھ گئے تھے کہ بہلڑ ڈاچ کا مانسک آلسی کا گولام بن چکا ہے تیسرے دن جب بدھ بکشو گانو سے بکشا کر کے جب واپس بدھ مٹھ میں لوٹ رہے تھے تب بدھ بکشو نے دیکھا کہ بہلڑکا ابھی بھی اسی پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور یہ دیکھنے کے بعد بدھ بکشو سے رہا نہیں گیا وہ ترنت اس لڑکے کے پاس گیا بدھ بکشو نے اس لڑکے سے کہا بیٹا تمہارے لیے میرے پاس ایک چھوٹا سا کام ہے میں چاہتا ہوں تم اس پہادھی کی چھوٹی تک جاؤ اور بہا سے میرے لیے ایک پنک لے کر آؤ اس لڑکے نے بیٹھے بیٹھے اپنی گردن گھوما کے اور اس پہاڑ کی اونچی چھوٹی کی طرف دیکھا اور اس کے بعد بدھ بکشو سے کہا یہ کام مجھ سے نہیں ہو پائے گا کیونکہ بہا تک جانے کے لیے مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے بدھ بکشو نے کہا مجھے جس پنک کی تلاش ہے بہ اس پہاڑی کی شکھر پہ بھی نہیں ملے گا بہ پنک اس پہاڑی کی دوسری طرف ایک گفہ کی اندر ملے گا اور اس پنک کو حاصل کرنے کے لیے اس پہاڑی کی شکھر تک چھڑ کے دوسری طرف نیچے اترنا پڑے گا بدھ بکشو نے کہا وہ پنک کوئی سادھارن پنک نہیں ہے تم نے اس پنک کو آجہ تک کہی بھی نہیں دیکھا ہوگا بہ پنک بہت ہی انمول درلب اور بہت ہی سندر پنک ہے بدھ بکشو کی اس باتوں کو سن کر اس لڑکے کے من میں اتسکتا جاگی کیونکہ وہ لڑکے نے آج سے پہلے سے پنک کے بارے میں آجہ تک نہیں سنا تھا اور ایسے دلجسپ سفر کے بارے میں سوچ کر اندر سے ایک پریڑنا جگی اور اس لڑکے نے کہا میں آپ کے یہ درلب پنک میں لے کر آؤں گا یہ کہنے کے بعد وہ لڑکا بینا کچھ سوچے سفر میں چل پڑا وہ سفر بہت ہی کٹھن تھا کیونکہ پہاڑی کے راستے کے اتار چڑھاؤ میں بہ لڑکا جلدی ہی تھکنے لگا اس لڑکے کی سانسیں پھولنے لگیں اور شریر سے کافی پسینہ بہنے لگا لیکن وہ ہار نہیں مانا وہ پہاڑی کے اوپر چڑھتا ہی گیا جیسے جیسے بہ اوپر چڑھنے لگا اسے ویسے ویسے اسے جوش آنے لگا جو آج سے پہلے کبھی بھی وہ ایسا جوش محسوس نہیں کیا تھا بہت کوشش اور کڑی محنت کے بعد جب وہ لڑکا آخر کار اس پہاڑی کی شکھر تک پہنچا تب بہ 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 بہت ہی تھک چکا تھا لیکن وہ لڑکا بہ بہت ہی خوش تھا اسے اندر سے آتما سنتشٹی کا احساس ہو رہا تھا اور اس کے چہرے پہ ایک الگ ہی مسکان تھی بہاں سے پراکرتک ساندرے کو دیکھ کر وہ اور بھی مگد ہو گیا تھا لیکن اسے پہاڑی کی دوسرے اور اترنا تھا اور اس گفہ کو ڈھونڈنا تھا جہاں بدھ بکشو نے پنکھ کے بارے میں بتایا تھا نیچے اترنا اور بھی زیادہ کٹھن تھا کیونکہ نیچے کی طرف ڈھلان زیادہ کھڑی تھی پہاڑی پہ چڑھنے کے وقت بہ لڑکا بہت بار لڑکھڑایا اور گرا بھی تھا اس لیے اس کے اندر ایک ڈر بھی تھا لیکن وہ بدھ بکشو کو پنکھ لانے کا وعدہ جو کیا تھا اس کی وجہ سے بہت کوشش اور کڑی محنت کے بعد آخر وہ اس گفہ میں پہنچ ہی گیا جب بہے گفہ میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ پنکھ گفہ کے اندر ہی پڑا ہوا ہے جو گفہ میں آ رہا روشنی سے چمک رہا تھا اس نے پنکھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور پنکھ کی سندرتہ کو دیکھ کر آشوری ہو گیا کیونکہ بہ ایسا پنکھ آج تک نہیں دیکھا تھا وہ کافی دیر تک اس پنکھ کو دیکھتا رہا اور اچانک اسے یاد آیا اسے اسے واپس بھی جانا ہے بہ پوری طرح سے تھک چھوکا تھا بہ سوچ میں پڑ گیا کہ وہ پھر سے اس پہاڑ پر کیسے چڑھے گا اور یہ پنکھ بدھ بھکشو تک کیسے پہنچائیں گا ایک پل کے لیے وہ بہت ہی اداس اور ہار مان لیا تھا لیکن اسے وہ آتم وشواس اور گرب کی بھابنائیں یاد آ گئیں جو اس نے وہ پہاڑی کی شکھر پر محسوس کی تھی اسے احسا ہوا کہ اسے دوبارہ یہ سفر کرنے کی طاقت اور منوبل ہے بہ پنکھ لے کر دوبارہ پہاڑی پہ چڑھنے لگا اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی اس کا پورے شریر کی ماسپیشیوں میں درد ہو رہا تھا پیر کانپ رہا تھا سانسے پھول رہی تھی وہاں کہی بار لڑ کھڑا کے گر بھی پڑا لیکن اس نے حمت اور آتم وشواس سے آگے چل پڑا اور وہ ہار نہیں مانا بہت کوشش اور کڑی محنت کے بعد جب بہ بدھ بھکشک کے پاس پہنچا اور ہاتھوں میں اس پنکھ کو رکھا تو اس کو بہت ہی خوشی ہوئی اسے سنتشتی تھی کہ وہاں آج آلس کو ختم کر کے ایک مہتوپون کام کر کے دکھایا اس کے چہرے پر رونک اور خنوشی دیکھ کر بدھ بھکشو نے کہا میں تمہاری سفلتہ میں بہت ہی خوش ہوں آج تمہاری جیون کا ایک بہت ہی مہتوپون کام سیکھا ہے اور آلس بہت بری چیز ہے جسے سویکار کرنا نہیں چاہیے آلس ایک عادت ہے جو انسان کی مانسکتہ کے اوپر ہاوی ہوتی ہے اسے دور کرنا ہوگا آلس جیون میں سفلتہ پانے میں سب سے بڑی بادھا ہے اس لیے تمہیں آلس کو توڑ کر تمہیں ایک پہیلا قدم اٹھانا ہی پڑے گا آپ نے ادیش کی اور چلنا ہی پڑے گا اور تب تک چلنا پڑے گا جب تک تم آپ نے لکش کو پورا نہیں کر لیتے لڑکے نے بدھ بھکشو کی بات کی گہرائی اور مہتو کو سمجھتے ہوئے ہاں میں اپنا سر ہلا دیا اسے آج احساس ہوا کہ وہ ہمیشہ سے ہی کٹھن اور مہان چیزوں کو کرنے میں سکشم تھا لیکن اس کی آلسی مانسکتہ نے اسے روک رکھا تھا اب اسے اچھی طرح سے پتا چل گیا تھا کہ دنیا کے کوئی بھی کٹھن کاموں کو کرنے کے لیے اس کے پاس طاقت اور مانسک درس انکلپ ہے اس کے بعد بدھ بھکشو نے وہ لڑکے کو آشیرواد دیا اور وہ گاو سے چلا گیا تو اس کہانی سے ہمیں یہ سکھ ملتی ہے کہ جب ہمیں کوئی کام اسمبھو لگتا ہے اور اپنے لکش کو حاصل کرنے کے لیے جب ہم خود آگے بڑھتے ہیں تب ہم اپنے اندر ایک ایسی طاقت اور آتما وشواس کی کھوج کرتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں پہلے سے کبھی بھی پتا نہیں تھا آلس پہ چھٹکارہ پانے کے لیے ہمیں خود کو چنوٹی دینی چاہیے اور بڑے بڑے محتوپورن لکش بنانے چاہیے چاہے وہ لکش کٹھن کیوں نہ ہو ہمیں ہمیشہ آگے بڑھنا چاہیے اور اسفلتہ کا سامنا کرنے کے لیے اپنے کو اندر سے اور بھی مضبوط ہونا چاہیے آلس کے اوپر چھوٹکارہ پانے کا مطلب مانسک وکاس کو وکسد کرنا ہے اس کا مطلب چنوٹی اور اسفلتاؤں کو وکاس اور کچھ اچھا سکھنے کی افسر میں دیکھنا اور نا کی ہار ماننے کے روپ میں دیکھنا وکاس کی مانسکتہ کو اپنا کر اپنی اسفلتاؤں کے بارے میں سوچ کر ایک نیا روپ دے سکتے ہیں اور ہمارے گلتیوں کا کاسدھار اسے سکھنے میں اپیوک کر سکتا ہے اور انت میں ہمیں اپنے آلس پر کابو پانے کے لیے اپنی ایش و آرام کو چھوڑ کر جیون کی چنوٹی اور اب سروں کو سویکار کرنا ہی پڑے گا تو دوستوں چلیے بڑھتے ہیں ہماری گوتم بودھ کی تیسری کہانی کی طرف تیسری کہانی اپ دیپوں بھاو مہاتمہ بودھ نے کہا ہے اپ دیپوں بھاو جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے دیپک خود بنو کسی سادھو کے آشرم میں ایک یوک بہت سمائے سے رہتا تھا پھر ایسا سنیوگ آیا کہ اس یوک کو آشرم سے ودا ہونا پڑا راتری کا سمائے تھا باہر گھنا اندھیرا تھا یوک نے کہا روشنی کی کچھ ویوستہ کرنے کی کپا کریں اس ساتھو نے دیا جلایا اس یوک کے ہاتھ میں دیا دے دیا اور اسے سیڑھیاں اتارنے کیلئے خود اس کے ساتھ ہو لیا جب وہ سیڑھی پار کر چکا اور آشرم کا دوار بھی پار کر چکا تو اس سادھو نے یوک کو کہا کہ اب میں الگ ہو جاتا ہوں کیونکہ اس جیون کے راستے پر بہت دور تک کوئی ساتھ نہیں دے سکتا ہے اچھا ہے کہ تم رات کے آدھی ہو جاؤ اس سے پہلے کہ میں ودا ہو پاؤں اتنا کہہ کر اس گھنی اندھیری رات میں سادھو نے یوک کے ہاتھ کے دیئے کو پھونک کر بجھا دیا یوک گھبرا کر چلہ اٹھا یہ کیا پاگلپن ہوا ابھی تو آشرم کے ہم باہر بھی نہیں نکل پائے اور آپ نے ساتھ بھی چھوڑ دیا اور دیا بھی بوجھا دیا رات اندھیری ہیں اور راستہ انجان ہیں سادھو نے یوک سے کہا دوسروں کے جلائے دیئے کا کوئی مولی نہیں ہے اپنا دیا ہی کام دیتا ہے کسی دوسرے کے دیئے کام نہیں دیتے خود کے بھیتر سے پرکاش نکلے تب ہی راستہ پرکاشت ہوتا ہے ان یہ کسی طرح سے راستہ پرکاشت نہیں ہو سکتا دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی سننے سے آپ کے جیون میں اچھے بدلاؤ آئے ہوں گے آپ کو اس ویڈیو سے کیا سیکھنے ملا یہ کومنٹ کر کے ضرور بتائے اور اپنے پریوار دوستوں یا آپ کے قریبی انسان کے ساتھ یہ کہانی شیئر کر کے انہیں بھی اس گیان سے پریچت کروائے باقی اگر آپ کو یہ ویڈیو دل سے اچھی لگی ہو تب ہی اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دینا آپ کا ہر دن شب ہو اور خوشیوں سے آپ کا جیون بھرا رہے دھنیواد نمو بدھائے